بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج چودہ اگست 2021 ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال افغانستان سے متعلق نئی خبریں نئی اپڈیٹس اور معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے چونکہ ناظر اکام آج چودہ اگست ہے اور آج پاکستان کا پچتر وان یوم ازادی ہے پچتر سال پہلے پاکستان کو برے صغیر کے اندر برطانیہ اور ان کے تحادی استعماری طاقتوں سے آزادی ملی تھی اور دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ملک کے وجود میں آیا تھا جو نظریاتی طور پر اسلامی تھا جس کے نظریے کے اندر کلمہ طیبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی ناظر اکام آزادی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے آزادی کی اس نعمت کی قدر اگر کسی کو جاننا ہو اور اگر اس کی قدر کسی سے پوچھنی ہو تو وہ ناظر اکام افغانستان کے مسلمانوں سے پوچھی جائے جو بیس سال سے امریکہ اور دنیا کے پچاس ملکوں کے ظلم کا شکار ہیں آزادی کی نعمت کی قدر اگر کسی سے پوچھنی ہو تو وہ ناظر اکام کشمیر کے نہتے مسلمانوں سے پوچھی جائے جو پچتر سالوں سے بھارت کے ظلم اور جبر کا شکار ہیں آزادی کی اگر نعمت کسی سے پوچھنی ہو تو وہ شام کے عراق کے مسلمانوں سے پوچھی جائے جہاں شام کے اندر گیارہ سے بارہ سالوں سے بشار درندے کے مظالم کا مسلمان شکار ہیں اور عراق کے اندر امریکہ نیٹو اور دائش جیسے غنڈوں کے ذریعے سے سترہ اٹھارہ سالوں سے لوگوں کی زندگیاں ویران کی جا چکی ہیں اور اسی طرح سے ناظر کام اگر آزادی کی نعمت پوچھنی ہو تو وہ یمن کے اور لیبیا کے مسلمانوں سے پوچھی جائے جہاں پر پچھلے کئی سال سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے لوگ کھر سے بیگر ہیں اور مفلوق الحال ہیں اس لئے ناظر کام جو نعمتیں اللہ رب العزت کی ہم پر ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے پاکستان اگر آج آزاد ہے پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں پاکستان کی عوام آزادانہ طریقے سے زندگی گزار رہی ہے تو اس کے پیچھے جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں ہیں اور اسی طرح سے افاج پاکستان اور اسی طرح سے سلامتی کے اداروں کی قربانیے ہیں وہی ناظر کام عوام کا اس نعمت کی قدر کرنا بھی ہے تو اس لئے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کی جتنی ہم قدر کریں گے تو اس نعمت کے اندر اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا آج بھارت کے مسلمانوں پر جو مودی دہشتگرد کے ذریعے سے ظلم ہوتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح سے پچھلے سات آٹھ سالوں سے مسلمانوں کو دیوار سے لگایا گیا اور کیسے بھارت کے مسلمانوں کی جو آزادی ہے جو ان کے حقوق ہیں مچھینے جاتے ہیں داڑی ٹوپی دیکھ کر بھارت کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس لئے بھارت کے مسلمانوں کو اس نعمت کا اس آزادی کی قدر کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہاں پر کفار کے ذریعے سے کیسے ان کی مذہبی بادہ تک کو ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو بھارہ لازمی کام آج چودہ اگست ہے اس موقع پر یہ پیغام بہت ضروری تھا تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو کہ جہاں جہاں مسلمان آزاد ہیں وہ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور جہاں مسلمانوں پر ظلم ہے ہم مسلوم مسلمانوں کو اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں بارہ ناظرکہ ہم اب بات کر لیتے ہیں افغانستان سے کچھ تازہ اور بڑی خبروں کی افغانستان کا صوبہ میدان وردک ہے جہاں کا کیپٹل دار الحکومت افغان طالبان کے محاصرے میں آ چکے ہیں اور افغان طالبان کے سامنے جو صوبہ میدان وردک ہے یہاں سے سیکڑوں کابل فوجی اور جو علاقے کے سرکاری اہلکار تھے وہ طالبان کے سامنے سرڈر کر رہے ہیں میدان وردک کا کیپٹل کسی بھی وقت طالبان کے مکمل قبضے میں جا سکتے ہیں اور کسی بھی وقت یہ پورا صوبہ طالبان کے پاس جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرکہ صوبہ پکتی ہے صوبہ پکتی کہہ ہے یہاں پر بھی طالبان کا محاصرہ ہے اور رات کے وقت افغان طالبان کو ان دونوں صوبوں سے کئی ازلا اور کئی علاقے فتح کرنے کا موقع ملے ہیں درجنوں چیک پوسٹیں فتح ہوئی ہیں اور درجنوں قابل فوجی ان صوبوں سے ہتیار ڈال کر سرڈر ہوئے ہیں تو یہ دونوں صوبے بھی کسی بھی وقت مکمل طور پر طالبان کے پاس جا سکتے ہیں ان تینوں یعنی میدان وردک پکتی کا اور پکتیا اور پکتی کا ان دونوں کے اندر طالبان کا محاصرہ ہے اور طالبان یہاں پر قابل حکومت کو سرڈر کروانے پر مجبور کر رہے ہیں کسی بھی وقت یہ دونوں یہ تینوں صوبے طالبان کے پاس جا سکتے ہیں اس کے علاقے ناظرہ کام ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں افغانستان کا صوبہ بلخ ہے مزار شریف ہے جہاں کا کیپٹل جہاں اتا نور اور جنرل دوستم اور ان کے ملیشیا موجود ہیں اور انہوں نے کل افغان طالبان کے خلاف اپریشن کا اور جنگ کا اعلان کیا تھا افغان طالبان کے درجمان زبیحلہ مجاہد کے مطابقے صوبہ بلخ کے کیپٹل مزار شریف کا طالبان نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا ہے اور شدید لڑائی جاری ہے صبح صویرے سے طالبان نے حملہ کیا چاروں طرف سے طالبان حملہ آور ہیں اور دشمن کو کافی نخصان ہو رہا ہے اور دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہے طالبان ترجمان زبیحلہ مجاہد کے مطابقے ہم نے دشمن کو آفر کی تھی مجاہدین نے آفر کی تھی کہ یا تو وہ سرنڈر کر جائیں ورنہ پھر انہیں لڑائی کے لیے تیار رہنا ہوگا تو انہوں نے سرنڈر نہ کیا اور پوری طاقت بلخ اور مزار شریف سے طالبان کے خلاف استعمال کرنے کی دھمکی نہیں گئی لہٰذا طالبان جنرل دوستم کو اور ان کے اتحادی ملیشیاں کو سبق سکھائیں گے ناظرین کام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جنرل دوستم یہ بہت چالاک ہے بہت مکار ہے تھوکے باز بھی ہے اور یہ ماضی کی اندر بھی اپنے حاویوں کو تھوکہ دیتا رہا ہے اور اپنے جو فالورز تھے جنگچو تھے ان کے ساتھ تھوکہ کرتا رہا ہے اور اب بھی جنرل دوستم ایسا ہی کرے گا یا تو جنرل دوستم افغانستان سے بھاگ نکلے گا جس کے امکانات زیادہ ہیں یا پھر یہ سرنڈر کر جائے گا جس کے امکانات بہت کم ہیں یا پھر مقابلے پر آئے گا تو تالیبان کے ہاتھوں مارا جائے گا تو یہ تینوں آپشن موجود ہیں اور جنرل دوستم بلک سے تالیبان کے حملوں کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کے ذریعے سے لاسمن فرار ہو جائے گا اور افغان تالیبان یہاں پر کنٹول حاصل کر لیں گے پھرانا نسوکہ ہمیں بات کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی یہ خبر ہے امریکہ کی خفیہ ادارے کی رپورٹ جسے سی این این اور امریکہ کے دیگر اخبارات نے بھی نشر کیے ہیں امریکہ کے خفیہ اداروں نے رپورٹ دی ہے کہ بہتر گھنٹے افغانستان کے لئے اہم ہیں افغان تالیبان بہتر گھنٹوں کے اندر کابل کا محاصرہ کر سکتے ہیں کابل کو فتح کر سکتے ہیں کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں ناظرکہ ہم آپ کو یاد ہوگا کل کی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان کے اندر اگلے بہتر گھنٹے بہت اہم ہیں تو ان بہتر گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور امریکہ کے خفیہ اداروں کی اس رپورٹ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ بہتر گھنٹوں کے اندر تالیبان کابل پر قبضہ اور کنٹول حاصل کر سکتے ہیں تو اس لئے ناظرکہ افغانستان کی صلیتحال رفتہ رفتہ بدل رہی ہے اور افغانستان کے اندر کسی بھی وقت تالیبان جیت سکتے ہیں اور کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں دوسری طرف سے ناظرکہ اشرف غنی نے استیفہ نہ دینے کا اعلان کیا ہے اشرف غنی کے صدارتی محل کے اندر ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے جو کئی گھنٹے جاری رہی ہے تالیبان امریکہ نیٹو اور دیگر جو حالیہ صورتحال ہے اس پر تبادلہ ہوئے ہیں تو اشرف غنی نے کہا ہے کہ چاہے امریکہ کہے چاہے نیٹو کہے وہ استیفہ نہیں دیں گے اور تالیبان کا مقابلہ کریں گے تو ناظرکہ اشرف غنی بھی یہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے حامیوں کو ورغلا رہا ہے چھوٹ بول رہا ہے سچی بات اور حقیقت یہ ہے کہ اشرف غنی بھی جب تالیبان کابل کا محاصرہ کریں گے یا چڑھائی کریں گے تو اشرف غنی بھی محل چھوڑ کر بھاگ جائے گا اس کا جہاز ہر وقت کابل ائرپورٹ پر تیار کھڑا ہوئے ہیں تو اس نے اپنے فوجیوں کو جھوٹ جھوٹ سے خوصلہ دینے کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے لیکن حقیقت میں وہ استیفہ دینے والے ہیں اس کے علاوہ ناظرکہ میں ایک اور خبر ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی انٹونیو گوتریس اور نیٹو کے جنرل سیکرٹی سٹولن برگ انہوں نے تالیبان کی مذہبت کی ہے اور تالیبان سے حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرکہ میں نیٹو کے جو جنرل سیکرٹی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تالیبان اگر طاقت کے ذریعے سے حکومت حاصل کریں گے افغانستان پر قبضہ کریں گے تو عالمی برادری تالیبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی اور نہ ہی ہم عالمی برادری کو تالیبان حکومت تسلیم کرنے دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنا رشیہ اور دیگر مالک بیس سے زیادہ ممالک ہیں جو تالیبان کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اس لیے نیٹو کی یہ محض دھمکیاں ہیں اور یہ دھمکیاں بیکار ثابت ہوں گی تالیبان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے علاوہ نصبی کام میں ایک اور خبر آپ کو دیتے ہیں کہ افغانستان کا جو کیپٹل کابل ہے یہاں پر غیر ملکی سفارت خانوں سے عملے کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں مختلف ملکوں نے اپنے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کی ہدایات کی ہیں اور جو کنٹریکٹرز ہیں جو انجینئرز ہیں جو مختلف انویسٹرز ہیں انہیں بھی افغانستان سے نکالنے کا عمل شروع ہو چکے ہیں اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ سفارتی عملے کے یا سفارتی مشن کے جتنے لوگ ہیں ان کو نیٹو امریکہ اور دیگر ملک نکال رہے ہیں تو اس لئے ناصبی کام آنے والے بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہیں کابل پر قبضے کے لیے اور کابل پر طالبان کی حکومت کے لیے اسی وجہ سے غیر ملکی سفارت خانے افغانستان سے اپنے سفیروں کو اپنے اہلکاروں کو سفارتکاروں کو نکال رہے ہیں اب ناصبی کام آپ کو بتاتے ہیں ایک اور بڑی خبر جس کا افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے صبح بلخ کے اندر گذشتہ روز افغان طالبان نے بھارت کا ایک اور جنگی ہیلیکوپٹر مار گرائے ہیں افغان طالبان نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے بھارت کے جنگی ہیلیکوپٹر کو مارا ہے افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ بھارت صبح بلخ کے اندر مزار شریف کے اندر کونسل خانہ رکھتا تھا وہاں پر بھارت کی اچھی بھلی انویسمنٹ تھی اور بھارت مختلف انداز سے سادشیں کر رہا تھا ناظرین کامیس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ صوبہ کندوز کے اندر کھڑا ہوا بھارت کا ایک ہیلیکوپٹر جو دو سال پہلے اشرف غنی کو توفے میں دیا تھا طالبان نے اسے بھی قبضے میں لے لیا تھا اور دیگر جگہوں پر بھی طالبان کے خلاف استعمال ہونے والا بھارتی اسلحہ اور بھارتی جہاز طالبان کے قبضے میں گئے ہیں تو اس لئے ناظرین کام دنیا یہ بات نوٹ کر رہی ہے کہ افغانستان کی جنگ میں بھارت کا نیگٹیف رول رہا ہے اور بھارت کے اس رول کی وجہ سے افغانستان کے پیس پروسس کو نقصان پہنچا ہے اور افغان طالبان اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہیں افغان طالبان کے ترجمان سحیل شاہین کا انڈیا ٹوڈے پر ایک تازہ انٹرویو بھی نشر ہوئے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت ہمارے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے تو اسے افغانستان کے اندر نیوٹل رہنا ہوگا وہ اشرف غنی کی حکومت سے باز آ جائے اور ہمارے شہریوں پر بمباری کرنے سے باز آ جائے ہمیں پتہ ہے بھارت کی سازشوں کا اور ہمیں پتہ ہے کہ بھارت کس طرح سے طالبان کے خلاف ہتیار استعمال کر رہا ہے اور کیسے طالبان کے خلاف جہاز قابل حکومت کو دے رہا ہے تو اس لئے ناظرکام بھارت کے لئے یہ رسوائی ہے کہ ان کا سلمہ ڈیم جو انہوں نے بنا کر دیا تھا حیرات کے اندر وہ طالبان نے چھین لیا اور اسی طرح سے جو سڑکیں اور ریلوے لائن بچھا کر دی تھی وہ طالبان نے چھین لی اور بھارت نے جو پیسے دے کر قابل حکومت کے لئے پارلیمنٹ بنا کر دی تھی طالبان جلد اس پر بھی قبضہ کر لیں گے اور اسی طرح سے بھارت کے جہاز بھی طالبان گرا رہے ہیں اور قبضہ کر رہے ہیں تو یہ بھارت کی رسوائی اور بربادی ہے جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے بارہ ناظرکام اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے آپ مارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لاسمی فالو کریں جہاں پر افغانستان کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہتے ہیں اور وہاں پر ویڈیوز اور تصاویر بھی نشر ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرنا مت بھولئے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا یہاں سے دیجئے اللہ حافظ